علماء سو ہیں جو جان بوجھ کر کے قرآن پاک کا اپنے حساب سے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں قرآن پاک کی منمانی تفسیر کرتے ہیں قرآن پاک کو نا جانتے بوجھتے قرآن کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں قرآن پاک میں توحید کا کتنا واضح بیان ہے لیکن بہت سارے لوگ مسلمان علم سمجھا جاتا ہے جو خوبی اور جو کمال اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ خوبی اور کمال کسی اور کے بارے میں بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ کی خوبیاں اللہ کی ساری بڑائی دوسروں کو دے دیتے ہیں اس سے زیادہ کفریہ اور شرکی عامل کیا ہو سکتا ہے ان سے کیا توقع رکھے جائے کہ وہ اصلاح قبول کر سکتے ہیں اور جو عوام ہیں ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا اس کا معنی ہے پڑھتے جا رہے ہیں صرف لفظ گماتے جا رہے ہیں اور ایا کنابدو ایا کنستین بار بار پڑھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ایا کنابدو ایا کنستین اے اللہ ہم تیری یہ عبادت کرتے ہیں یا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور جیسے محجد سے باہر نکلے ویسے جو ہے مسیبت پڑی تو ان سے ان سے ان کو ان کو پکارنے لگے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارنے لگے تو کیا قرآن پڑھا اور کیا سمجھا تو یہ جو ہے اس امت میں بھی پائی جاتی ہے اور جب اس امت میں بھی یہ چیزیں پائی گئیں تو ایسے لوگوں کے اصلاح کی توقع کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ اپنی یہ بدعملی نہ چھوڑیں بدعملی کیسے چھوڑیں گے کہ قرآن پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں صرف حروف نہ پڑھتے جائیں بلکہ اس کا معنی اور مطلب اس پر غور کریں اور قرآن پاک کے سمجھنے کے معاملے میں لوگوں کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے قرآن پاک کی آیتوں کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں سمجھنے کے اعتبار سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کی عربی جاننے والا کوئی بے عربی جاننے والا سمجھ جائے معمولی عربی جاننے والا جو ہدایت کے لئے ہیں جس میں جیسے آگئے اللہ زینہ آمن تو آپ اتنے سے سمجھ گئی ایمان کی بات ہو رہی ہے اللہ زینہ کفر کی بات ہو رہی ہے الجنہ آگیا تو آپ کو جنت کا جو انام ملنے والا ہے ایمان والوں کو اس کا بیان ہو رہا ہے النار آگیا تو مطلب جہنم کا بیان ہو رہا ہے جسے ڈرنا چاہیے الملائکہ فرشنوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے ناموں کا ذکر آیا علیم حکیم خبیر قدیر اللہ کے ناموں کا بیان ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے جاننے سے کوئی شخص بھی معذور نہیں ہو سکتا کچھ حصے ایسے ہیں اور کچھ حصے ایسے ہیں جو علماء جانے کے تفسیر کے ساتھ میں دیکھیں گے اور کچھ حصے ایسے ہیں جن کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کسی کو نہیں بتایا اور کچھ متشابہات اور حکمات میں سے ہیں جن کے راسخین فی العلم جو گہرے علم والے ہیں وہ اس کو بتائیں گے